ابھی آپ کو دکھاتے ہیں پشاور میں صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا اور بیریسٹر سیف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں تاریخ میں یہ پہلی حکومت ہے جس نے ایک روپے نہیں دیا اور دوسری جو قبائلی ازلا کا بجٹ کیونکہ میرے خیال میں قبائلی ازلا کا بجٹ وہاں کی نیڈز پورے ملک کے لیے ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ملی اس پہ ہم آپ سے بھی بات کرتے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کرتے رہے ہیں آپس میں بھی بات کرتے رہے ہیں خیبر پختونکوا کی اسمبلی میں بھی بات کرتے رہے ہیں لیکن چونکہ کوئی پیش راف نہیں ہوئی ابھی ہم اگلے مرحلے پہ بھی اس پہ جائیں گے چیف منسٹر صاحب سے اس دن کچھ سینئر کیابنٹ میمبرز کی بھی میٹنگ ہوئی تھی ایک سپیشل کیابنٹ میٹنگ بھی بلوائی ہے اور اس کے بعد ہمارے لیے سارے آپشنز جو ہیں وہ کھلے کیونکہ ایک صوبے نے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے اور ان آپشنز میں سپریم کورٹ کی طرف بھی رجوع کرنا جو ہے وہ ایک بڑا سیریسلی ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کیونکہ جب وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک مسئلہ ہو اور وہ بھل نہ ہو رہا تو وہ آپ کو کانسٹیوشنلی سپریم کورٹ ہی جانا پڑتا ہے دیکھیں وفاقی حکومت کا تو یہ حال ہے کہ کل ایک سروے پبلش ہوا ایک انڈیپینڈنٹ سروے پبلش ہوا جس میں چار پانچ فگرز بڑے انٹریسٹنگ تھے جو سب سے پہلا فگر جو سب سے انٹریسٹنگ تھا وہ تو یہ کہ اس وفاقی حکومت کی ڈس اپروول ریٹنگ یعنی وہ لوگ جو غیر مطمئین ہیں وہ تریاسی فیصد ہیں بہتر فیصد جو ہے وہ کمپلیٹلی ڈس سیٹسفائید یعنی شدید طرح سے غیر مطمئین اور گیارہ فیصد غیر مطمئین تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ ایک حکومت کی پاکستان میں تریاسی فیصد ڈس اپروول ریٹنگ ہے اور وہ حکومت کر رہی ہے اسی میں ایک پول کیا گیا کہ اگر آج ووٹ ہوتا تو آپ کونسے لیڈر کو ووٹ دیتے اور وہ پول جو ہے وہ اسی صحب اکتیس مارچ سے بار بار ہو رہا ہے تو بڑا انٹریسٹنگ تھا کہ تیس مارچ کو عمران خان صاحب کا فیگر اکتیس فیصد تھا اکتیس فیصد ملک پورے ملک میں ان کے لیے ووٹ کرتے آج وہ فیگر اکاون فیصد ہے بیس پرسنٹیج پوائنٹس وہ بڑا ہے اکتیس فیصد پہ بھی وہ پاکستان کے سب سے پاپیلر آہ لیڈر تھے دوسرے نمبر پہ نواز حریف صاحب کی چوبیس یا پچیس فیصد جو ہے وہ ریٹنگ تھی اکاون فیصد کا مطلب اگر کسی کو سٹیٹسٹکس کا پتہ ہو کہ اگر آج الیکشنز ہوتے تو واقعی دو تہائی اکثر یعتاتی پی ٹی آئی کی اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے تین میں سے دو لوگوں نے کہا کہ ان کے خیال میں الیکشن آج ہونا چاہیے میرے خیال میں جس ریٹ سے کابینہ بڑھ رہی ہے وفاقی پچھتر تو ما شاء اللہ ان کے سپیشل اسسٹنس ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں اس کے بعد صرف وہی بندہ جو ہے وہ رہے گا کہ وہ الیکشن کا آج ہونا نہیں پسند کرے گا جو کہ وفاقی کابینہ میں ایڈ ہوگا اور اس طرح کی مزید بڑی انٹریسٹنگ جو ہے وہ ریٹنگز تھی میں ضرور چاہوں گا کہ وہ سہوے آپ دیکھ لیں وہ سوشل میڈیا پہ آہ اویلیبل ہے اور اس پہ ہم بات کر لیں اب کیوں میرے خیال میں کیوں ایسے حالات ہو رہے ہیں اگر آپ ملک کی معیشت کے حالات دیکھ لیں تو جو ان کے پہلے وزیر خزانہ تھے انہوں نے ماشاءاللہ ایسے کام کیا کہ اس کی ایویویشن ان کا ای سی آر تو مریم نواز شریف نے اور پرائیم منسٹر صاحب نے خود ہی آپس میں ڈسکس کر کے ان کو جو ہے وہ آہ کیا کہتے ہیں چلیں انہوں نے رزائن کر دیا اور وہ چلے گئے اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی پرفارمنس سے وہ غیر مطمئن تھے اب پچھلے دو تین دنوں میں کیا ہوا ہے میں صرف دو باتوں پہ فوکس کرتا ہوں پھر میں خیبر پختونخواہ کی سیچوئیشن پہ بھی آتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو ڈاؤنگریڈ کیا بی سے سی پہ اور یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے بیس سال میں نیوکلئر ٹیسٹ کے بعد انہوں نے تین وجہات بتائی ایک کہ جی ڈی پی گروہ کم ہوگی یعنی معیشت جو ہے وہ سکڑے گی اور کہیں صفر سے دو فیصد پہ جو ہے وہ بڑے گی اس کا بائی دو وے ایک بہت بڑا اثر ہماری ٹیکس کلیکشن پہ بھی ہوگا اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے سال پہلے کوارٹر میں ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن اور پورے سال میں کوئی تیس فیصد سے بڑی تھی اور اس سال پہلے کوارٹر میں وہ کوئی ساڑے بارہ یا تیرہ فیصد سے بڑی ہے تو اگر آپ اس کا حساب لگا لیں اگر یہ ٹیکس کلیکشن زیادہ نہ ہو تو ساتھ آٹھ سو ارب روپے کا خسارہ تو جو ہے وہ قومی خزانے میں اس سے آئے گا اچھا جی دوسری چیز اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک گورمنٹ کا مائنڈ سیٹ ان کا کانفیڈنس ان کی لیجٹمیسی ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے دوسری چیز جو انہوں نے بتائی وہ ہے لیکویڈیٹی رسکس کی لیکویڈیٹی رسکس یعنی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہوگا کیوں انہوں نے کہا آپ سوچیں کہ جب ایک ملک کا پرائم منسٹر خود جا کے نیو یورک میں یونائٹڈ نیشنز میں کہتا ہے ملک کا فورن منسٹر شاید وہ ابھی بھی وہاں پہ میرے خیال میں پاکستان آنا ان کا کام ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان سہلاب کے بعد ہمیں پینتی سرب ڈالر ڈالر کا نقصان ہوگا اور اگر ہمارے سارے کرزیں معاف نہ کیے گئے تو انگریزی کا ٹرم استعمال ہوتے ہوئے جو پرائم منسٹر نے بلومبرگ کو کہا تھا اور بلومبرگ دنیا کا سب سے اہم ترین بزنس چینل ہے کہ all hell will break lose یعنی تباہی ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری بانڈز کی جو value تھی market میں وہ بھی بالکل ٹینک کر گئی وہ بانڈز جو کہ دو تین مہینوں میں دینے تھے اور اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے مفتا اسماعیل صاحب کو جلدی جلدی وضاحت کرنی پڑی کہ پرائم منسٹر کا یہ مطلب نہیں تھا یہ مطلب تھا اب جب آپ صرف جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ملک بھیگ مانگ کے نہیں بنتے اور آپ کو اپنا نیرٹیو جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے تاکہ عالمی دنیا کو آپ پہ confidence ہو آپ وہ کریں گے تو یہ independent جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں تو ان کو آپ کے کہنے پہ کوئی اعتماد ہوگا آپ نے اس طریقے سے debt relief کی بات کی کہ آپ نے ایک almost اپنی economy پہ global confidence کا crisis کھڑا کر دیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل finance division کا press release آیا کہ یہ جو 30 یا 35 ارب ڈالر کا figure ہے floods کے damage کا یہ شاید صحیح نہیں ہے یہ کم ہو سکتا ہے ہمارے پہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اب یہ دیکھیں جیسے پہلے دو finance ministers نے آپس میں جان کی ان کے ابھی ایک طرف وہی government کہہ رہی ہے ہر روز جو ہے وہ flood کے damages کا جو ہے وہ figure بڑھا رہی ہے شاید تاکہ وہ بھیت مانگ سکیں اور دوسری طرف وہ جو ہے انہی کی finance ministry ابھی جب اسی کی اثر میں moody's نے آپ کو downgrade کر دیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ زیادہ یہ آگے جو ہے وہ کم ہو جائے گا اب کوئی تو اپنی credibility global markets میں international institutions کے پاس global press کے پاس رکھیں اسی طرح چار پانچ مہینے لگے ایک آئی ایم ایف کے ڈیل کے رینیو ہونے پہ جس پہ مہینے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے تھا کیونکہ مفتا صاحب جب پہلے دن نیو یورک گئے انہوں نے کہا کہ ہفتے دو میں یہ ہو جائے گا پیسے آ جائیں گے confidence جو ہے وہ بھال ہو جائے گی پھر انہوں نے budget ایسے پیش کیا کہ وہ آئی ایم ایف سے ان سے بدلوایا پھر پنجاب میں جا کے انہوں ایک سو پچاس ارب روپے کی electricity کی subsidy جو ہے وہ ایک پیش کی unfunded جو کہ آئی ایم ایف کے لیے deal breaker ہوتا تھا پھر جب floods آئے تو میرے پہ الزام لگایا یہ کہنے کا کہ floods کے بعد situation جو ہے وہ ایسے آ گئی ہے جہاں پہ ہمیں یہ targets آئی ایم ایف کے ساتھ review کرنے پڑے گئے یہ set in stone نہیں ہے ان سے انہوں نے ایک crisis جو ہے وہ کیا آہ انتیس اگاست کو deal sign ہوئی ایک مہینے میں اب ساری government کہہ رہی ہے کہ یہ targets meet نہیں ہو سکتے یہ ہم آئی ایم ایف سے کہیں گے کہ review اسی لیے credibility کا crisis آیا تھا اور یاد رکھیں جب خیبر پختونخواہ کی government نے یہ کہا تھا کہ targets review ہوں انہوں نے اتجاج ضرور کیا تھا آئی ایم ایف نے نہیں کیا تھا آئی ایم ایف کا statement نہیں آیا تھا لیکن ابھی جب انہوں نے pdl نہیں لگایا تو اگلے دن آئی ایم ایف کا statement آ گیا کہ ہماری conditionalities نہیں بدھی تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی آئی ایم ایف کے program پہ بھی جو دوگلا پن اور جو crisis of confidence پیدا کر رہے وہ یہ پیدا کر رہے ہیں impact پورے ملک پہ آ رہا ہے اور اتنی خطرناک situation میں ہم economically ہیں کہ یہاں پہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے اور long term کا سوچنا ہے اور long term اس کا حل ایک ہی ہو سکتا ہے کہ election zone اس سروے میں خان صاحب کی مقبولیت اکتیس سے اکاون فیصد تو ہو گئی نا لیکن دیکھیں جتنا آپ نے انتظار کیا ان کی مقبولیت زیادہ ہو رہی ہے وہ trend دیکھ لیں مہربانی سے election کی طرف جائیں یہ اکاون سے انشاءاللہ پچپن اور پھر ساٹھ اور پھر پینسٹ ہوگا صوبے پہ آتے ہیں ہمارا کیا ایشور میں federal government کا stance بتا دیتا ہوں اس دن شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی press conference میں شاید کہا تھا اگر میں وفاقی حکومت کے کہنے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تو effectively وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو پیسہ نہیں دے رہے تو اب یہ crisis میں ہے ہم ان کو پیسہ نہیں دے رہے تو اب ان کے پاس پیسے کم ہو گئے اب یہ تو بڑی logical بات ہے کہ اگر پیسوں کا فلو نہیں ہوگا تو پھر پیسے کم آئیں گے ہے اصلیت کیا صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا اور بیریسٹر سیف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں تیمور سلیم جھگڑا نے کہا کہ موجودہ حکومت سے غیر مطمئن لوگ تراسی فیصد ہیں یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے